بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فریہ سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں فوڈ شورٹ ویلکم ٹو میر چینل آج پھر میں آپ کے لیے ایک بہت ہی زبردست اور آسان ریسپی لے کرائیں ہوں چکن اور ویجیٹیبل کی تو پرفیکٹ ریسپی بتانے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تو وقت جائے کہ یہ بغیر کچن میں چلتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ایک کڑاہی لینی ہے اس میں آپ نے آدھا کپ آئل کا ڈالنا ہے اور اس کو کرنا ہے آپ نے گرم ایک لارڈ شائز کا آنین لیا ہے اس کو چوپ کیا ہے اس کو ایڈ کریں گے اور اس کو دو سے تین منٹ پکائیں گے اس سے زیادہ نہیں تھوڑا سا پیاس کو پکانے کے بعد اس میں ایڈ کریں گے ایک چمچ بھر کے کٹا ہوا لہسن اور ادھرک لیکن اگر آپ کے واس ادھرک نہیں ہے تو آپ صرف لہسن سے بھی کام چلا سکتے ہیں اس کو ایک سے ڈیڑھ منٹ تک پکائیں گے لہسن اچھی طرح سے پک جائے اس کی خوشبو آنے لگ جائے اور اس کا ٹیسٹ اچھی طرح سے آئل میں آ جائے اس کے بعد اس میں ٹیماتر ایڈ کر رہی ہوں میں دو لارڈ سائز کے ٹیماتر اس میں تھوڑا سا زیادہ ڈال رہی ہوں کیونکہ کچھ سبزیاں ایسی ہوتی ہیں نیچرلی جن کے ٹیسٹ میں تھوڑی سی مٹھاس ہوتی ہے اسی مٹھاس کو اوور کم کرنے کے لیے میں نے اس میں ٹیماتر تھوڑے سی زیادہ ڈالے ہیں ٹیماتر کو مکس کرنے کے بعد اس کو کور کر کے دو سے تین منٹ تک ہلکی آنچ پر میں پکاؤں گی دو سے تین منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ٹیماتر اچھی طرح سے سوفٹ ہو جائیں گے اور اس کی بہت ہی لا جواب خوشبو آئے گی اور اس سے بھی زیادہ لا جواب ٹیسٹ جو ہے یہ آپ کی ڈش میں آئڈ کرے گا اچھا جی آدھا چمچ یہاں پہ میں زیرے کا ایڈ کروں گی ایک چمچ بھر کے دھنیا پاوڈر کا ایڈ کرنا ہے میں نے آدھا چمچ جو ہے وہ میں نے زیرہ پاوڈر کا ایڈ کرنا ہے اور اس کے بعد ایک چمچ سے تھوڑا سا کم نمک ایڈ کروں گی آپ اپنے ٹیسٹ کے لحاظ سے تھوڑا سا کم یا زیادہ کر سکتے ہیں چوتھا ہی سا چمچ کا میں کالی مرچ اس میں ایڈ کروں گی اور ایک چمچ جو ہے وہ بھر کے حلدی کا ایڈ کروں گی اور ایک ہی چمچ اس میں جائے گا لال مرچ کا اچھا جی یہاں پر یہ میری سبزی کی کانٹی کے لحاظ سے یہ نمک مرچ بلکل پرفیکٹ ہے آپ اپنی سبزی کی کانٹی کے لحاظ سے دیکھیں گے کہ آپ نے مرچ یا نمک جو ہے وہ کم یا زیادہ کیسے ایڈ کرنی ہے میری ریسیپی جو ہے وہ آدھا کلو چکن اور تین پاو سبزی کی ہے مسالے ایڈ کرنے کے بعد اس کو دو دو تین تین ٹیبل سپون پانی کا ڈال کے اچھی طرح سے بھونیں گے تاکہ مسالے جو ہیں وہ کچھے نہ رہیں اچھی طرح سے پک جائیں مسالوں کو آپ تھوڑا سا پکاتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ زیادہ انہینس ہو جاتا ہے تب تک آپ مسالے پکائیں گے جب تک یہاں پر آئل سیپرٹ نہ ہو جائے مسالے پک گئے ہیں آئل سیپرٹ ہو گیا ہے اب باری ہے چکن ایڈ کرنے کی اب چکن ایڈ کر کے اس کو مکس کر لیں گے مسالوں میں ایک دفعہ اس کو مکس کرنے کے بعد ہم اس کو لو فلیم کے اوپر کور کر کے دو سے تین منٹ تک پکائیں گے تاکہ مسالے جو ہیں وہ اچھی طرح سے چکن میں رچ جائیں لیکن ہم نے زیادہ دیر اس کو پکانا نہیں ہے کیونکہ اگر یہ یہاں پر زیادہ پک جائے گا گل جائے گا تو سبزی ڈالنے کے بعد اوور کک ہو جائے گا اور سارا چکن سبزی میں ٹوٹ جائے گا اچھا جی اب باری ہے سبزی ایڈ کرنے کے میں اس میں گورڈ ایڈ کر رہی ہوں یعنی کہ قدو ایڈ کر رہی ہوں یہاں پر آپ بوٹل گورڈ یعنی کہ لاکی بھی یوز کر سکتے ہیں دونوں کو پکانے کا ایک ہی طریقہ ہے ٹیسٹ میں بہت ہی لائٹ سا فرق ہوتا ہے ان کے تو اس کو جو ہے وہ میں ایک بار کر لوں گی پراپر طریقے سے مکس ایک بات جس کا آپ نے خیال کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نے قدو ایڈ کرنے ہیں ایڈ کرتے ہی فوراں آپ نے پانی نہیں ایڈ کرنا قدو کو بھی آپ نے مسالے میں دو سے تین منٹ تک پکانا ہے کہ سبزی میں بھی کچھ مسالہ رچ جائیں اور پھر جب آپ نے پانی ایڈ کرنا ہے تو آپ نے اس بات کا خیال کرنا ہے کہ آپ ایک ہی دفعہ میں اتنا پانی ایڈ کر دیں کہ آپ کی سبزی اچھی طرح سے گل جائے ایسا آپ نے بلکل بھی نہیں کرنا کہ پانی تھوڑا سا ایڈ کریں پکا کے دیکھیں سبزی گل گئی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ اور پانی ایڈ کر کے دوبارہ سے پھر پکا کے دیکھیں تو اس طرح سے سبزی کا ٹیسٹ جو ہے وہ بلکل سپوائل ہو جاتا ہے آپ نے ایسا بلکل بھی نہیں کرنا میں نے ایک ہی ساتھ اب سبزی کی کونٹیٹی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ چیکن اور سبزی میں نے کتنی لی ہے اتنی سبزی میں میں نے دیڑھ بڑا چائے کا مگ جو ہے وہ پانی کا ڈالا ہے کور کر کے اس کو میڈیم فلیم کے اوپر میں تقریباً دس سے بارہ منٹ پکاؤں گی اچھا جی دس سے بارہ منٹ کے دوران آپ ایک سے دو دفعہ دھکن اٹھا کے سبزی کو اچھی طرح سے مکس کریں گے دس بارہ منٹ پکانے کے بعد سبزی کی کنڈیشن کچھ ایسی ہے کہ پانی جو ہے وہ آلموس ڈرائے ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں ہری مرچ ایڈ کریں گے آپ چاہیں تو آپ کٹ لگا کے ایسے ہی پوری مرچ بھی ڈال سکتے ہیں یا پھر آپ کاٹ کے ڈالیں جیسے آپ کو اچھا لگتا ہے اس سٹیج پہ جب آپ ہری مرچ ڈالیں گے تو اس کا بہت اچھا ٹیسٹ جو ہے وہ آپ کی سبزی کو ملے گا تھوڑا سا جب پانی اور ڈرائے ہو جائے گا تو اس میں میں ہرا دھنیا ایڈ کروں گی اور اس کو تب تک پکاؤں گی جب تک اس کا آئل سیپرٹ نہ ہو جائے ریسپی اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو اور اسی طرح کی مزیدار ڈیشز لے کر ہم آپ کے لئے آتے رہیں بہت جلد حاضر ہوں گی ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ